جنگل سیادی آوازوں نے مچایا کوہرام سنی ابھی ابھی ٹرک ڈرائیونگ کے کام میں لگا تھا اسے راستے وغیرہ کے بارے میں ابھی کچھ بھی ڈھنگ سے معلوم نہیں تھا لیکن اس کا ایک ساہیت تھا جسے راستوں کے بارے میں بہت اچھے سے معلوم تھا وہ لمبے وقت سے اس کام میں لگا تھا تو سنی جب اپنا ٹرک لے کر یہاں سے نکلا تو دونوں کے دونوں بات چیت کرتے ہوئے راستے میں بڑے آرام سے جا رہے تھے سنی نے اپنے سائق سے کہا جو کی اس سے عمر میں دو گنا بڑا تھا بھائی راستے وغیرہ کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ نولیج وغیرہ نہیں ہے اگر کوئی گلتی ہو تو مجھے بتا دینا چندہ مت کر یار سنی تجھے میں بڑے آرام سے لے کے چلوں گا تو سنی جو تھا اپنے سائق کی باتوں پر ہسنے لگا اب یہ لوگ جس رستے سے جا رہے تھے وہ ایک بڑا ہی کھوکھار سنسان ہائیوے تھا یہاں پر دور دور تک ان کے ٹرک کے علاوہ کوئی اور ٹرک نہیں دکھائی دے رہا تھا اب یہ جا رہے تھے تو اچانک سے ہی موسن میں پریورتن آ گیا ایسا لگا جیسے کہ دوفان آنے والا ہو اور تیز ہوائے چلنے لگی سنی تھوڑا گھبرا رہا تھا لیکن اس کے سائق نے اسے کہا رینے والی کوئی بات نہیں ہے یہ سب چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں اب یہ جب یہاں سے جا رہے تھے اچانک سے انہوں نے دیکھا ایک بڑا سا جو پیڑ تھا اچانک سے ان کے رستے میں آ کر گر گیا اب یہ پیڑ اتنا بڑا تھا کہ وہ دونوں بھی مل کر ہٹا نہیں سکتے تھے سنی نے ترنتی اپنے ٹرک کو روک دیا تو یہاں پر جو سنی تھا اس نے بولا سائق سے یہ تو بہت بڑی گڑ بڑ ہو گئی اب ہم آگے کا رستہ کیسے پار کریں گے تو سنی کا جو سائق تھا اس نے پھر کسی کو فون کیا تاکہ کوئی ان کی مدد کے لئے آئے اور یہاں سے یہ بیڑ وغیرہ کلیر ہو جائے تو یہ جو سائق تھا جب فون پر بات کرنے لگا تب ہی جو تھا سنی نے کچھ آوازیں سنیں وہاں آسپا چاروں اور جنگل ہی جنگل تھا ان جنگلوں سے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دی اسے ان آوازوں کو سننے کے بعد سنی کو ایک عجیب سا آکرشن محسوس ہونے لگا یہ جو سنی تھا ان آوازوں کو سننے کے بعد جنگل میں اندر کی اور چل دیا اب وہ چلتے چلتے جنگل میں یہاں وہاں دیکھنے لگا کہ آگے یہ آوازیں کیسی ہیں اور کہاں سے آ رہی ہیں وہیں باہر جنگل کے جو اس کا سائق تھا وہ سنی کو رستے پر نہ پا کر گھبرا گیا اور یہاں وہاں آواز دینے لگا وہیں دوسری اور سنی جو تھا جنگل میں بھٹکتا بھوم رہا تھا تب ہی جو ہے اس نے ایک کمسن اور خوبصورت لڑکی کو اس جنگل میں ٹہل دے ہوئے دیکھا وہ اس کے پیچھے چل دیا وہ لڑکی وہ لڑکی پاس ہی کے ایک تلاب پر جا کر دھیر گئی سنی جو تھا جیسے ہی اس کے پاس پہنچا اس نے اس کے گندے پر ہاتھ رکھا اور وہ لڑکی ترنت ہی مڑی تو سنی نے دیکھا کہ اس لڑکی کا چہرہ ایک دم بڑھانک اور دھراونہ تھا اس کے چہرے پر عجیب سے کیڑے رینگ رہے تھے اتنا دیکھنے کے بعد سنی گھبرا گیا اور اس سے دور ہٹ گیا تب ہی جو تھا وہ لڑکی بہانک تیز آواز میں چیکھنے لگی اس کی آواز سن کر سنی نے اپنے کان پر ہاتھ رکھ لی اور وہ ان آوازوں کو سن کر اچانکہ بے ہوش ہو گیا اس کے بعد جو تھا جب سنی کو ہوش آیا تو اس نے پایا کی اس کا جو سائق تھا اس کے پاس کھڑا ہے اور تب ہی جو ہے سنی ادھر ادھر دیکھنے لگا کسے ڈونڈ رہے ہو تو سنی نے اس کو سب کچھ بتایا اس کے سائق نے کہا چلو جلدی کھڑے ہو ضروری اس جنگل میں کچھ گڑ بڑ ہے مجھے یہاں پر گھبرات ہو رہی ہے سنی بھی اس کی بات سن کر جیسے ہی چلنے لگا تو دیرے 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 اچانک سے ہی انہیں کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں یہ آوازیں بڑی عجیب اور ڈھراؤنی تھی کبھی تو جانوروں کے چھیکنے کی آوازیں تو کبھی کسی بچے کے رونے کی آواز تو پھر اچانک سے ہی کسی بڑی عورت کے کھانسنے کی آواز ان کے کانوں میں پڑھنے لگے یہ آوازیں اتنی تیز تھی جس کے چلتے ان کے کان میں بہت درد ہونے لگا دونوں نے گھبرا کر اپنے کان پر ہاتھ رکھیں تب ہی جو تھا اچانک سے ہی کسی نے سنی کے پیل کو پکڑ کر کھیچا اور وہ نیچے گر پڑا جس کی وجہ سے اس کے ماتے میں کافی چوٹ آ چکی تھی اس کا جو سائق تھا اس نے سنی کو ہاتھ دے کر اٹھایا تو اس نے پوچھا کیا ہوا تم گرے کیسے تو سنی نے کہا کسی نے مجھے میرا پیل پکڑ کر نیچے گرا دیا اور پھر جیسے ہی دونوں جنگل کے بھار نکلنے کیلئے چلے ہی تھے تب ہی اچانک سے ایک بیانک ہسی ان کے کانوں میں گونچنے لگی یہ ہسی اتنی ڈراؤنی اور خوفناک تھی کہ ان کی کانوں سے خون بہنے لگا دونوں کسی طریقے سے جیسے ہی جنگل سے باہر اپنا پہلا قدم رکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جنگل میں بہانک پوری آتماؤں کا قبضہ ہے وہاں چاروں اور کالی پرچھائیاں گھومنے لگی جیسے دیکھ کر دونوں کی حالت پتلی ہو گئے سائق نے کہا سنی چل جلدی یہاں سے چلتے ہیں اگر یہ یہاں پر آگئے تو ہماری جان بھی لے سکتی ہیں وہ دونوں ترن تھی ٹرک میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئے واپس الٹے رستے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا